رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اَلَّا مِرِ عِلْمِ اِزَافَ فَرْمَا چیف کوارڈینیٹر بینرل مذاہب کمیٹی کے تو آپ دونوں حضرات کو خوش حمدید کارشنی رکھیں بہت شکریہ اور ناظرین کرام آج ہم جناب سجاد مدنی صاحب سے سنیں گے کہ حج کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اسلام جناب مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ناظرین عوان صاحب آپ کا کہ آپ نے کاوش ٹی وی کے سٹوڈیو میں مدلو کیا اور یقیناً آج کے لئے جو بابرکت ایام جاریوں ساری ہیں ان کا حج سے ایک بہر گہرا تعلق ہے اور اس سے متصل ہی پھر عید کے ایام میں شروع ہو جاتے ہیں حج جو ہے وہ اسلام کا پانچمہ اہم ترین بکن ہے اور اسلام کے جو فرنڈامنٹل پلرز ہیں ان میں سے ایک ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ بنیال اسلام علیہ خمسن کہ اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء پر رکھی گئی ہے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے اس کے بعد جو ہے وہ روزہ ہے پھر اس کے بعد زکاة ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حج ہے توہید و رسالت کا اقرار ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ حج ان فرائز میں سے ہے کہ جس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خاری ہو جاتا ہے اور قرآن مجید میں بہت واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اشار فرمایا کہ لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو کہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں اب وہ علماء اکرام نے اس کا ایک انصاب مقرر فرمایا ہے کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ سرٹن اماؤن جس کے پاس ہوگی اس پر حج فرض ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات یعنی گھر والوں کی کفالت اور اس کے علاوہ آنے جانے کے خراجات اور اگر کوئی امرجنسی آ جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے اگر رقم موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر آج کے دور میں تقریباً اگر کوئی جانا چاہے تو چودہ سے پرنہ دن میں حج کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے تو اس کے پاس اگر ایٹ ٹکس کے پیسے ہیں وہاں حج کی جو فیز ہے وہ ادا کرنے کے پیسے ہیں پیچھے جو ہے وہ گھر والوں کی کفالت اگر مکان قرائے کا ہے تو قرائے دینے کے پیسے ان کی گروسری کے پیسے اگر اس کے پاس ہیں اور اتنی رقم ایکشرا اس کے پاس موجود ہے تو اس پر شہرن حج کرنا لازم ہو جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عمر کے آخر حصے میں پہنچ جاتے ہیں پھر بھی وہ حج نہیں کرتے اور ان کے پاس اپنے اپنے ویزنز ہوتے ہیں اپنے اپنے وجوہات ہوتی ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کی شادی کرنا باقی ہے یا جناب والا ابھی بہت ساری زمدالیاں ہیں ابھی تو ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور اس طرح کے وہ ایکسکیوزز آپ کو دیتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جان مال عزت آبرو دنیا کی ہر نعمت یہ اللہ تعالیٰ پتالہ کی عطا سے ہی ہمیں ملی ہے سستی اور قاہل کا مظہرہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پتالہ نے جہز دینا لازم نہیں فرمایا یا فائسٹار ہٹیل کے اندر بچوں کی شادی کرنا لازم نہیں فرمایا یا جناب والا شادی کے اوپر جو ہم پانچ پانچ سو مہمانوں کو بلا کے ولیمہ کرتے ہیں اور اپنی نام و نمود کہ ہم بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ سالی چیزیں ہم نے خود پر لازم کرنی ہے شریعت نے ہم پر لازم نہیں کی شریعت نے ہم پر جو چیزیں ناظرین کی تھی ان میں سے حج ایک اہم ترین فرزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استرطاعت کے باوجود حج نہ کہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے اتنی اضافی رقم موجود ہے کہ اس سے بہ آسانی اور خاص طور پر ہماری ویورز آت کے پروگرام کے ناظرین ہیں وہ زیادہ تر ناظرین امریکہ سے ہیں امریکہ اور کینوائے میں رہنے والے پاکستانی اور اللہ توارک وقت نے بہت نوازہ ہے ان کے پاس مالی وسائل جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اب تک اگر زندگی میں آپ یہ فریضہ دار نہیں کر پائے تو اب مزید اس میں سشتی نہیں کرنی چاہیے اس سال تو یقین ہوجات جا چکے ہیں اور اس وقت وہ دعا پر خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے وہ مناہ مزدرفہ اور عرفات کی حاضرین دے کر واپس آ چکے ہوں گے لیکن اللہ سے دعا بھی کرنے چاہیے اس وقت کی توفیق کا سوال بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ سال مرنے سے پہلے کرم ایک مطلبہ انسان کو یہ سعادت ضرور حاصل ہو سعید اچھا اس میں سوال کی ناظرین کی علم کے لئے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کی بچیاں جوان ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ حج سے پہلے آپ ان کو رخصت کر کے پھر آپ حج پہ جائیں یہ اس کے بارے میں تو جی یقینا بچیوں کی شادی کی ذمہ داری ماباپ پر بہت اہم ذمہ داری ہے اور اس سے عدہ بڑا ہونا ان پر لازم ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ نے ہم پہ مقصود حالات میں لازم کی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچیاں ابھی چھوٹی ہوں ہو سکتا ہے ان کی عمر جو ہے وہ ابھی اتنے نہیں ہیں کہ ان کی فالی طور پر شادی کی جا سکے یا مثال کے طور پر انہیں رخصت کیا جا سکے تو اس صورت میں سب سے پہلے حج کی ادائیہ پر لازم ہے اور اگر بچیاں بڑی بھی ہیں تو میں نے از کیا کہ ان کی شادی کے اخراجات نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ شرعن آپ پر حج فضل ہوتا ہے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا اور حج کی دیکھئے حج کیا ہے حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی عطاوں کا نام ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اس کو خوش کرنے میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے نام پر وقف کر دی حضرت صلی اللہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت صلی اللہ اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام حج جو ہے وہ اللہ کے ان پیاروں کی جو داستان عشق و محبت ہے اس کو بیان کرتا ہے ہمارے پاس وقت کرنے ہیں والنا میں تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی اروحیت کا پرچم لنگ کرنا شروع کر دیا تھا آپ ایک ایسے سوسائیٹی میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ برد پرستی عام تھی جہاں پہ جو ہے وہ گناہ عام تھے جہاں پہ شرق عام تھا لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینِ حنیف پر پیدا کیا تھا یعنی قلبِ سلیم اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے معصومن الخطہ ہوتا ہے اس سے غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں ہوتا تو وہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا کرتے تھے روایات میں آتا ہے کہ وہ جا کر بازار سے بودھ خریدتے اور اس کے گلے مرسی بان کے اس کو بازار میں گھوائے کرتے تھے آپ سوچئے کہ پوری سوسائٹی جہاں پر اعلائق علیمت الحق یعنی حق کا کلمہ بلند کرنے مشکل ہو وہاں پہ اپنے بچپن سے ہی وہ عمل سر انجام دے گئے اور پھر جب آپ بڑے ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی قوم ایک میلے پہ چلی گئی پیچھے شہر خالی ہو گیا تو آپ سب سے بڑے بودھ خانے میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے سارے بودھوں کو توڑ پھوڑ دیا اور آخر میں جو ہتھ ہو رہا تھا وہ سب سے بڑے بودھ کے کندے پر رکھ دیا اور جب وہ قوم واپس آئی اور وہ بودھ خانے میں جا کر انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہی کا کام ہو سکتا ہے آپ کو بڑایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے یہ بڑے کا کام ہے اب اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا اللہ کا نبی میں نے پہلے بھی رس کیا کہ وہ معصوم اندل خطا ہوتا ہے غلطی کا یا گناہ کا صدور بھی اس طرحوں کے نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ فرمایا یہ ایک زمانی بات فرمائی تھی کیونکہ اللہ کا نبی اپنی قوم میں سب سے بڑا ہوتا ہے لیکن وہ قوم یہ سمجھے کہ شاید آپ بڑے بودھ کی جانے بھی شارع کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ بولتا ہے نہ وہ حرکت کرتا ہے نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو وہ کیسے تو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بات کی خود ہی تعاید کر دی کہ ایک ایسا مٹی کا بوتھ ایک آئیڈل جو کہ خود اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دے جانے پر قادر نہیں ہے وہ تمہارے کیسے طرح کام آسکتا ہے لیکن آپ کو اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک پر طلع کی مہدانیت کا اعلان کرنے کے جرم میں آپ کو قوم نے فیصلہ کیا کہ جناب آگ کے علاؤں میں روائے جائے گا روایت میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی تین ماہ تک وہ آگ کا علاؤں دھہکایا گیا دوروں نزدیک سے لوگ اس میں اپنا حصہ حامل کرتے تھے اور آپ کو اس جو فائنل وہ دن آ گیا تو آپ کو ایک منجنیک میں رکھا گیا کہ جناب اس کو جو ہے وہ آپ کو نشانہ بان کر اس آگ کے علاؤں میں پھیکا جائے گا تو اس موقع پہ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے پہاروں کا فرشتہ آپ کی بارگا میں حاضر ہوں اچھا جی اس نے آگر حضرت ابراہیم سے ارس کیا کہ اگر آپ حکم فرمائے تو میں اس شہر کے دونوں اطراف میں موجود پہاروں کو آپ اثر میرا دیتا ہوں اچھا اس سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یہ آپ کو نشانہ نہیں پہنچا سکیں گے اچھا آپ نے اس سے بنا فرما دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ آندھی کا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ جی آپ حکم فرمائے تو میں یہاں پر ایسی آندھی لے آؤں گے جس کی وجہ سے یہ آگ انہی پر پڑھ جائے گی اچھا تو آپ نے بھی بنا فرما دیا اس کے بعد بارش کا فرشتہ آیا بارش کے فرشتہ نے آ کر آپ سے رس کیا کہ آگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی پانی برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں اچھا لیکن آپ نے اس سے بھی بنا فرما دیا بلکہ عزیز فرمائے میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھی مدد کے سوال نہیں کیا اب اس کی وجہ کیا تھی بہت مصیبت میں پریشانی میں آزمائش میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اللہ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ آگ میں آپ کو پھیکا جانے والا ہے اور این آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ ہو ہے وہ دھکایا جا چکا ہے لیکن آپ پھر بھی صبر اور شکر کا جو ہے وہ پیکر بنے وہاں پہ چھپ چاپ کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا تھی اللہ سے بھی آپ نے مدد کیوں مانتی اس کی بنیادی وجہ مفسرین کی بیان کرتے ہیں کہ جنابے والا کوئی بھی تعلیم جو ہے وہ انتحان سے پہلے تجاری کرتا ہے وہ اپنے ساتھ سے بھی مدد مانتا ہے وہ کتاب بھی پڑھتا ہے وہ گائی بھو گلو پھا لیتا ہے لیکن جب انتحان کا وقت آ جائے جب کمرہ انتحان لوگ داخل ہو جائے اور انتحان کے بارے میں جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے کہ جناب اب آپ کا انتحان شروع ہو چکا ہے تو اب وہ اپنے استاد سے بھی مدد نہیں لیتا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی ناوہ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی کی رہا میں اللہ کے راستے میں انتحان تھا اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں ان کو پر استقامت اللہ پر توقل اور اپنی جو ہے اس راہ میں استقامت کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ کرنا تھا اور الحمدللہ رب العالمین وہ ثابت کرن رہے اور اس کا انام اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تُو ابراہیم کے لیے ٹھڑی ہو جا تو وہ ان کے لیے گلزار من گئی ٹھیک ہے یعنی حضرت ابراہیم نہیں بولے تو آخر اللہ تبارک و تعالی ہی کو آگ کو حکم ارشاد فرمانا پڑا اور وہ ان کے لیے گلزار ہو گئی اللہ تبارک و تعالی پرانے والدین ارشاد فرماتا ہے میں اپنے اس موضوع کو سمیٹتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بہت سی باتوں سے آزمایا ٹھیک ہے اور وہ ہر بار آزمائش میں پورا ہوتا رہے سبحان اللہ ہر بار آزمائش میں پورا ہوتا رہے سبحان اللہ تو اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھئے کہ صرف یہاں پر آزمائش ختم نہیں ہوتی بلکہ جب آپ برے ہو گئے آپ کی شادی ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو برہا پر میں ارشاد نرینہ عطا فرمائی اور اس ارشاد نرینہ کو بھی حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو آپ وادی غیر عزیزر یعنی ایک غیر آباد وادی میں چھوڑ کر آئیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا اس پر اتراز نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ جناب میری اولاد چھوٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے مجھے جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی شادی ہے تو حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام کے اس واقعے سے انہوں نے درست حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو انہوں نے اپنی اکر کو دخل نہیں دی انہوں نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا ان کو پتا تھا کہ میری اولاد بھی اللہ ہی کا انام ہے یہ اسی تاتیہ خداوندی ہے تو ہمیں کی یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد اللہ نے دی ہے بیٹی ہیں دی ہیں تو ان کا نصیب اور ان کی زندگی کے آگے کے معاملات کی ٹوٹل زمداری اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پر ہے ہم ان کے بارے میں اتنا مہتر نہیں سوچ سکتے جتنا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کے لئے پلان کر رکھا ہے تو اگر ہم اللہ کی رضا میں خود کو جو ہے وہ مصروف رکھیں گے حج کریں گے دنیاوی طور پر چند پیسے حج کریں گے تو اُن جو امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کو بھی زندگی میں بھی اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی راحتیں آسانیاں اور آسائشیں میرے سرائیں گی انشاءاللہ اب میں بسکتوں سے ملتا ہوں آپ اپنے بیوی بچوں کو جا کے مکہ میں چھوڑا ہے اور سگیتہ حجرہ کا آپ سب لو تحمل دیکھئے کہ جب آپ آنے لگے تو آپ نے کچھ خجوریں تھوڑا سپانی اور سبتوں کے پاس رکھا تو وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ میرے سبتار کیا آپ ہم سے خفا ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں ناراض نہیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو فرمایا کہ یہ آپ پھر پانی خجور وغیرہ کیوں رکھے جا رہے ہیں کہا کہ اس لیے کہ تمہیں جب بھوک لگے پیاس لگے تو تمہیں سب بھوک پیاس لٹھا سکو وہ اس کا انگل لگی کہ جب یہ ختم ہو جائے گا پھر ہم یہاں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ تعالیٰ تمہارا کفیل ہے وہ تمہارا مددگار ہے تو سکر اللہ حاضرہ فرماتی ہے کہ جب اللہ ہی ہمارا مددگار ہے تو پھر ان خوشوں کی بھی ہمیں حاجت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ جو مقل ہے کاش کے ہماری ماں اے بہنیں بیٹیاں خاص اور پر جو ہمیں آج دیکھ رہی ہیں کتنی آسانی بھنی زندگی ہے یہاں پہ ان ممالک میں مغربی ممالک میں جہاں پر رہتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ایک کلک پر آپ کے پاس آ جاتی ہے آن لائن شاپنگ لوگ کرتے ہیں گروسری گھر پر پہ پہنچ جاتی ہے کپڑت ہونے کے لیے آپ کے پاس جدید کی سنگی مشین اندستیاب ہیں آپ کے پاس اچھی گانیاں ہیں سب کچھ ہوتے میں بھی آخر میں زبان پر شکوا ہوتا ہے کہ جی نہ جانے ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے یہ زیادہ سی کوئی آزمائش آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر شکمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ملے گئے ان ماں ہوں مہنوں بیٹیوں کو صحیح رہا حاج رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوا سے ان کی صیحت سے ان کی کردار سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور خود کو اللہ کی رضا پر راضی رکھنا چاہئے کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ کی رضا پر راضی رہ کر دکھایا تو اللہ نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں پر حج جو ہے ملازم کر دیا ان کی یاد کو جو ہے وہ شاعر اللہ بنا دیا ان کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دے دیا تو اگر ہم اللہ کی رضا میں خود کو جو ہے وہ پیش کریں گے تو اللہ تبارے مطلعہ ہمیں بھی دنیا اور آخر نیسے خورو فرمائے گا کیا بات ہے زبردست دیجئے ناظرین یہاں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس بریک کے بعد ہم قربانی کے موضوع پر مفتی صاحب سے کچھ علم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج کا ایک خاص پروگرام جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کابش نیوئرک ٹی وی کی پیش کش اس میں ہم نے جناب مفتی سجاد احمد مطنی صاحب سے حج کی فضیلت اور اہمیت پر بات چیت سنی ہمارے ساتھ ایک اور روحانی اور سماجی شخصیت چناب مشتاق احمد کاموس ہم بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کے لئے تو قربانی پر گفت کو سننے سے پہلے تھوڑا سا آپ سے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چونکہ چیف کوارڈینیٹر ہیں بین المذہب امن کمیٹی کے تو اسلام نے رواداری کی خاص طور پر غیر مسلموں کے ساتھ سلوک ہمارا خاص ایونٹس پر عام عارت میں بھی اور ایسے کوئی خاص ایونٹس جیسے ہیدے قربا ہیں تو سب سے پہلے تو میں جناب عوان قرشہ دوان صاحب آپ کا قاوش ٹی بی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج وقت کیا اس کے ساتھ میرا بیٹا چونکہ سجادہ مدنی جو کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ عالم بھی ہے اور بہترین اسلامی سکولرز ان کے اندر وہ سوائی ہے تو بات خوریا آج کا جو کہ انوان حاج قربانی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو میرے نسلیق سلح رحمی ہیں قربانی بھی سلح رحمی کے لیے ہے اور حاج بھی سلح رحمی کے لیے ہے یہ دونے چیزیں سلح رحمی کے ہمیں ایک راستہ عطا کیا کہ میری طرف اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہی ہے وہ میرے بیٹے نے بڑی تفصیل سے بتایا دوسری بات یہ ہے کہ بہترین راستہ عطا کیمیٹی پاکستان موالا میں اکبار کیمیٹی سینٹر میں الحمدلہ چیف کارڈینیٹر ہوں تو یہاں پر مسلمین کی بات مسلمانوں کی ہی بات میرے شال میں ہمیں نہیں سوچنے چاہیے یہاں پر دیگر مذاہب جو ہے پرس کریں کہ پاکستانی پیاست ہے پاکستان کے اندر وہ مسلمان رہتے ہیں تو وہاں ہندو اور سیخ اور کریشن بھی پڑھا ہے جب ہم کوئی بھی احماد سالیہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ان لوگوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے جو مستحق اپراد ہے یعنی کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کریشنز ہیں غریب ہیں تبکاتی دہا سے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اگر ہمارا تہوار آ گیا اور ہم قصر سے گھرانیا کرتے ہیں یا قصر سے ایسی چیزیں جو ہے ہم لوگوں کے اندر ترقسیم کرتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے پذیرت انسان کو دی ہے جی بے شک بہت کی بات ہے میں سکھو قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے ایک انسان پوری قطب انسان کی بات کی ہے تو ہم بینگ انسان بینگ انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ہمیں سب انسانوں کے ساتھ ایسا ہی صلوق کرنا چاہیے جو ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشادات فرمائے ہیں اور ان کا جو اخلاق ہے ان کی محبت اور ان کا جو رویہ تھا جس کی بدولت آج ہم بھی مسلمان ہیں اور ان کے رویہ پر اسلام پھیلا اس کے دران ان کے ساتھ اصحابی تھے آج ہمارے درمیان ماشاءاللہ الحمدللہ سمع الحمدللہ ایسے عالم دین بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ اثر راستہ یہ ہے اور اسی پر چل کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور سب سے بہتری راستہ جو مریعاقاری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ ان کا خسن سلوک تھا غربہ کے ساتھ ان کی محبت تھی یتما کے ساتھ ان کی محبت تھی جو دیارے مذاہب تھے دوسرے مذاہب کے لوگ تھے آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے کہ جیسے وہ یہودیہ کی گٹری یہودی عورت کی گٹری اور دیگر جو حضرت بلال حبشی کا واقعات ہے یا اور بہت سارے صحاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحاب ان کی محبت ان کا بائیچارہ ان کا سلوک دیکھ کر وہ دائر اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اس لیے ہم لوگ فقر کر سکتے ہیں میں الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ سمع الحمدللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ اڈیڈ ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے لیکن سب سے فخر والی بات میرے لیے کہ میں عمد رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات یہ ہے کہ میں جو ایک نظریہ ہے اسلام کا میری پردیش اس پہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک ان چیزوں کی اوپرنا قائم ہوں تاب تک الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ موت سے بلکہ سب انسانی سے محبت بھی فرمائے گا تو بات ہے تو عقل کی بلکل بلکل مشتاق احمد کمبسہ بہت مہربانی بڑا خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا بات قربانی کی ہے عصار کی ہے تو گفتگو جو پہلے مدنی صاحب آپ فرمارے تھے عزت ابراہیم حضرت حاجرہ پھر ہم حضرت اسماعیل کی طرف آگئے قربانی پہ تو وہ جو جو واقعہ تھا اللہ پہ تو کل کا جیسا باپ ایسا ہی بیٹا تو تھوڑا صاحب وہ واقعہ قربانی کیا تھوڑا صاحب دیکھنے والے کے مولکرشد آوان صاحب ہم جو ہے وہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی صیدت اور کردار سے اپنے زندگی کے لیے رہنمائی لینے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا اور حضرت ابراہیم اللہ ربی اللہ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یہ تمام جو الہامی مظاہب ہیں ان سب کے نزدیک وہ محترم شخصیت ہیں ہم جس ملٹی تیجویل اور ملٹی ریلیجس سوسائیٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم اپنے مشترکات پر آئیں آپس میں اتحاد اتفاق محبت یقانگرد کا روہ داری کا ہم درست دیں مشترکہ محمدی مولائی کی زندگی اس کام میں گزری ہے انہوں نے ہمیشہ محبتوں کا پیغام عام کیا ہے رفضتوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار داشت کیا ہے اور ہمیں ان جیسے مزید جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہے اور ایسی ہی لوگوں کی وجہ سے سوسائیٹی میں لوگ محبت سے رہ پاتے ہیں تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ جب ان کو اللہ تبارک وطرہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے صاحبزادِ حضرتِ اسماعیل کو وادیِ غیرِن زیزرعین قرآن مجید میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے وہاں پر کوئی سایہ بھی نہیں ہے اور بلکل چٹیل میدان ہے وہ مقام جہاں آج کا آوہ مشرفہ واقع ہے مکہ شریف میں وہاں پر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر جنابی وارہ آپ کی اہلیہ کا ترزی عمل میں نے بلکل سے پہلے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس حکم پر لازمہ رضا ہیں اور آزمائش یہیں ختم نہیں ہوتی بندکہ جب جو ہے وہ اولاد جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ ایک منطبع پھر آپ کو حکم فرماتا ہے کہ اسے ہماری رہا میں قربان کیجئے کیونکہ آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ سب سے پیاری چیز کی قربانی ہے اپنے نبی سے مانتا ہے اور حضرت ابراہیم ثابت کرم رہتے ہیں وہ پہنچتے ہیں اور حضرت اسمائیل کو کہتے ہیں جب وہ بڑے ہو چکے ہیں آپ نے فرماتے ہیں پرانے مجید یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فن ضرماتا اور تم بتاؤ کہ تمہاری زبانے میں کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وہ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ حضرت اسمائیل جب یہ سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وحی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم فرمایا ہے ستا جدون یعنی شاکرین تو آپ مجھے جو ہے وہ صبر اور شکر جلگے ہیں سبحان اللہ آپ وہی کیجئے جو آپ کے رب نے آپ مجھے حکم فرمایا ہے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں شکر کرنے والوں میں پائیں گے آج کی جو ٹین ایجرز ہیں آج کی جو ما شاء اللہ اولاد ہیں یہ مام باب ساری زندگی ان کی خاطر لگا دیتے ہیں اور اپنا آرام اپنا سکون کی خاطر جو ہے قربان کر دیتے ہیں لیکن بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لیے ہمیں کیا زندگی میں آپ نے آسائش دی ہے سہورت دی ہے یہاں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے ماں باپ پاکستان شور کر سات سن مندر پار دیارے غیر میں آئے انہوں نے مسئیبتیں اٹھائیں مشکلات اٹھائیں آوان صاحب اس ملک میں اپنی جگہ بنانا اور یہاں پر خود کو کامیاب بنا کر پیش کرنا بزنس میں یا تعلیم کے میدان میں یا کسی بھی شعبے میں الحمدلللہ پاکستانی امیرکن کمیونٹی کوئی اس بات کے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بہت محنت کی ہے اور انہوں نے الحمدلللہ اپنی محنت سے بہت مقام رہا ہے لیکن ہمیں اس طرح کے افسوسنا جو معاقیات آئے جن سے دیکھیں کو ملتے ہیں کہ ماں باپ کے بیچ میں اور اولاد کے بیچ میں بہت بہت خلا پیدا ہو چکا ہے وہ جنریشنل ڈرپ کی وجہ سے مسائل جنم دے رہے ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں باپ اور بچوں کا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے رشتے کمزور پڑھ رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مادگیرد پرستی پر مشتمل معاشرے کی وجہ سے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری ناجائز خارشات کوئی پورا کریں گے اور ہم جو کچھ کہیں گے وہ ہماری یہ بات میں ہماری تاہید کریں گے میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب نے بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے کتنے پیڑ لگانے والے یہ جو نسل ہے جس نے اپنے آباو اجداد کا وطن چھوڑ کر اپنے پیاروں کی قبریں چھوڑ کر اور اپنا سکھ چین قربان کر کے وہ ہجرت کر کر یہاں آئے اور انہوں نے خود جو ہے وہ ٹھنڈے بستر پر لیٹے سردی گرمی برداشت کی اور آپ کو راہتیں پہنچائی ان کی وجہ سے آپ امریکن سٹیزن ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ ہے آپ کے پاس آسائشیں ہیں تو آپ کو تو ان کے قدم ہو کر پینے چاہیے آپ کو روزانہ ان کے ہاتھ چننے چاہیے حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کی محبت سے زیارت کی اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثوابتہ فرمائے گا لیکن بجائے اس کے بچے جو اپنے ماں آپ سے شکوہ کرتے ہیں انہیں حضرت اسماعیل اللہ نبی ناوال صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے درست حاصل کرنا چاہیے وہ شکوہ کر سکتے تھے کہ میں چھوٹا تھا تو آپ مجھے یہاں غیر آباد بادی میں چھوڑ گئے چلے گئے اور آپ نے جناب والا اس وقت میرا خیال ہی رکھا مجھے اپنی محبت اپنی شفقت اپنا پیار اور اپنا قرب آپ نے مجھے نہیں دیا اور آج جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے بجائے اپنے ساتھ لے جانے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں جو جو قربان کرنا ہوں اللہ حضرت میں یہاں پہ ایک بڑے خوبصور سی بات میری دماغ میں یہ جناب مکتی صاحب اگر اجازت جی دی چاہت رمائی حضرت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمیل اور آج اس دور میں لاسٹ پرافٹ حضرت محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاوں کا ہی سمر ہے آج ہم جن کے امتی ہیں اور جن کے صدقے ملال نے پوری کائن آوت کو تشکیل دیا آدم سے لے کے آج تک ہم تک سنات کو تشکیل دیا اور یہی وہ چیز ہے جو میرے اللہ سے میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی توقتل کے ساتھ وہ مرادیں پوری نہیں آج حضرت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آج ہم دنیا کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور ان کا نام دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضرت ابراہیم سیدنا اسمائیل تھا خوبصور تو حقل تھا تو خیل تھا ماشاء اللہ محمد صلی اللہ میں ارزا رہا تھا کہ انہوں نے آگے سے اطاعت اور فرم وبرداری کی داستان رکم کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے آپ پورا کیجئے مجھے آپ صبر اور شکر کرنے والم میں سے پائیں دیں اور انہوں نے اپنا سر وہاں پر لٹھایا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنی طرف سے چھوئی چلا دیا اور اللہ تبارک وطالہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک وطالہ نے جنت سے ایک جو ہے وہ دنبا بھیج دیا جس کو جو ہے وزرد اسمائیل کی جائے پر پھر قربان کر دیا گیا اور آپ کی یہ قربان اللہ کی بادرہ میں مقبول ہوئی تو اللہ نے پھر آپ کو کہ پھر آپ نے سیدنا اسمائیل کو اپنے ساتھ ملا کر قربان مشرفہ کی تعمیر کی آپ کسی دن موقع ملا تو قربان مشرفہ کی انجسٹری ہے جس کی تاریخ ہے کہ کب کیوں بنایا گیا مختصر یہ کہ جہاں زمین پر آئی قربان ہے این اسی مقام پر سات آسمانوں سے اوپر اور اللہ کے ارش کے نیچے فرشتوں کا قربان ہے جسے بیت المامور کہا لاتا ہے فرشتیں وہاں پر تواف میں مشہور رہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ روزانہ ستن ہزار فرشتیں بیت المامور کی زیارت اور اس کے تواف کے لئے حاضر ہوتے ہیں وہ اس کی زیارت کرتے ہیں وہاں اللہ تعالی کی تسبیح و تحلیم بجالاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر قابع مشرفہ پر حاضر ہوتے ہیں اور یہاں پر حاضری دینے کے بعد اس کے بعد وہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں گویا کے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابعہ تو دیکھ چکے قابعہ کا قابعہ دیکھو قابع زمزم تو پیرا خوب بجھائیں پیاسیں اپنے رحمت کا یہاں پر بھی برستہ دیکھو وہ حضور کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہاں کی مٹی کو اپنے آنکھوں پر لگاتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کو دوبارہ زندگی میں دوبارہ کبھی یہ حاضر ہی نصیب نہیں ہوتی نہیں صرف ایک مطاب شرف ملتا ہے اور اگر دن سترہ ہزار سرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بیت المامور کے این نیچے جہاں پر گویا کہ اس کی تجلی پڑھ رہی ہے وہاں حضرت ابراہیم کو قابعہ مشرفہ کی تعمیرات تعمیر نہیں اس کی بھیادیں اٹھانے کا فرمائے گا کیوں؟ کہ حضرت آدم نے اس مقام پر آ کر سب سے پہلے قابعہ کی تعمیر کی تھی اور قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم نے وہاں پر دیواروں کو اٹھایا یعنی گنیادیں پہلے سے موجود تھی اور اس مقام پر آپ نے تعمیرات شروع کی جب وہ آپ کے قرب مبارک کے سامنے دیوار پہنچ گئی تو مزید تعمیرات کے لیے آپ نے حضرت اسمائل حکم فرما کہ جا کر کوئی پتھر ڈھونکر لاؤ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم اس کی تعمیر کریں تو حضرت اسمائل جبد ابو کمیس جو کہ قابعہ بشراف کے ساتھ ایک پہاڑ یہ آج بھی وہ موجود ہے اس پر شاہی مہن تعمیر کر دیا گیا ہے اس پہاڑ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت نبید رہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ نے اگرانے بہت فرمایا تھا وہ بڑا مقدس پہاڑ ہے آپ اس پہاڑ کی جانب بڑھے تو حضرت جبرائیم نے آپ کو آ کر وہ دو پتھر عطا فرمائے جو طفان نو کے وقت حضرت عدریس نے چھپا دیئے یہ دو پتھر جو ہے وہ حضرت آدم جمعت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ دونوں پتھر آپ کو عطا فرمائے ایک پتھر کو قابع میں لگایا گیا جسے ہم اجرے اس پتھر کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے پتھر پر حضرت عبراہیم نے کھڑے ہو کر قابع کی تعمیر فرمائی روایت میں آتا ہے کہ وہ بلند ہو جاتا تھا اور آپ جو ہے وہ پتھر رکھتے تھے قابع کی دیواروں کو اٹھاتے تھے اور آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک وطلعہ کا یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک مقام ابراہیم جس پہ آپ حضرت عبراہیم کے قدموں کے نشانات دیکھ سکتے ہیں ہزاروں سال گزر گئے لاکھوں جو ہے وہ موسم گزر گئے بارشیں ہوںیں لاکھوں لوگوں نے اس کو مس کیا لیکن آج بھی وہاں پر اللہ تبارک وطلعہ کے نبی کے قدموں کے نشان موجز ہے اور اللہ تبارک وطلعہ میں انشاءات فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی سجدہ کا بنا سبحان اللہ اور اس کو شاعر اللہ نے کرا دے دیا اللہ نے اس کو پر نشانی کرا دے دیا کہ صفا اور مربع بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور یہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے اور حج اللہ کی این پیاروں کی نشانیوں کے گھومنے کا وہاں پر ترواف کرنے کا نام ہے خیر ہم قربانی طرف آتے ہیں آپ نے جو ہے قابل کی تعمیر فرمائی اور یہ قربانی حضرت اسمائی کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی گئی تھی اس کی یاد میں تمام مذاہب میں رائج رہی ہے قربانی کا تصور جو ہے وہ تمام مذاہب میں ملتا ہے تمام ابراہیم مذاہب میں آپ اگر ان کی اصل تعریمات آپ بتارہ کریں گے تو آپ کو پتل جلے گا کہ وہاں یہ کانسپ موجود تھا لیکن اللہ کے حقیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ صاحب نصاب شخص جس کے پاس استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے قربانی کس پر واجب ہے اس بارے میں شاہبی مسئلہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس بقدر نصاب نصاب جو طریقے سے بیان ہوا ایک سالے 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 یا سالے سالے باون سالے چاندی اب سالے 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 اگر آپ لیں گے تو وہ رقم چودر سے پندہ لاکھ روپے بنتی ہے لیکن اگر آپ چاندی کا نصاب لیتے ہیں تو یہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار روپے پاکستانی کے رقم بنتی ہے یعنی تقریباً ماموشل چار سو ڈالر جس کے پاس ہوں اس پر شرعان قربانی واجب ہے واجب ہے اس پر اگر گھر کے اندر ایک سے زیادہ لوگوں کی پاس اتنے پیسے موجود ہیں بھلے اس پر سال نہیں وہ سال گزرنا ذرقات میں شرط ہے کہ اس رقم پر پورا سال گزر جائے اگر جو ہے وہ عید کے ایام میں کسی کے پاس اتنی ایکشرا ماؤں ہے تو ان پر قربانی کرنا لازم ہے اب اس موقع پر بہت سارے وسوسے لوگ پیش کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں پر لازم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جی گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سیدہ ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں بھی والا قربانی کی بجائے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں پانی کا کورن ملکوا دیں کسی بچی کی شادی کروا دیں یہ مختلف حیلے بہانے ہیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیادت ایمہ میں ایک حج دہا فرمایا ہے لیکن قربانی آپ جب سے مدینہ قربانی پہنچیں آپ نے دس سال قربانی فرمائی ہے آپ ہر سال دو جانور قربان فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اکرام نے پوچھا کہ یہ دو جانور آپ کی قربان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک میری اور میرے اہل خانہ کی جانب سے اور دوسرا میری عمد کی جانب سے سبحان اللہ اللہ وبرکرمی اور اگر صرف حج پر قربانی واجب ہوتی تو حضور یہ دس سال در مسلسل قربانی نہ فرماتے اچھا پھر اسی طریقے سے قربانی کے کچھ شرعی مسائل ہیں وہ اگر آپ پھر مجھے حکم دیں گے تو میں انشاء اللہ بیان کریں بہرحال قربانی ہر اس مسلمان مواجب ہے جس کے پاس سالے باونت اور چاندی میں نے انصاب رسکر دیا یعنی تقریبا ایک لاکھ پچیس ہزار یا اس سے ایکسٹر رقم موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے قربانی کی بڑی فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں کہ دس ذل حجہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے اللہ کے راہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے یعنی قورت لگانا یا اسی لگانا کے دنہ بچے کی شادی کرنا یہ نیک عمال ہیں لیکن اس دن جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اب یہ عمل لیکن قربانی کے دن قربانی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے بہت شکریہ چناب محمد سجاد مدنی صاحب مفتی صاحب آئے اور خاصوں پہ آپ مشتاق احمد کمبو صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین یہ خاص پروگرام آپ کے لیے حاج اور قربانی کی اہمیت اور اس کے مسائل پہ تھا بہت سی باتیں اور سننے کی ہیں اور ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کو آئندہ مدو کریں گے اور علمی پیاس دور کریں گے اپنا بہت خیار رکھے گا سب کو عید مبارک اللہ حافظ